اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ جعل الحمدہ مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا على آلائه وعظمتہ والصلاة والسلام على عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلاہ لبیته الطیبین الطاہرین الذین ابحب اللہ عنہم الرجیسا وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحكیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طیبتا كشجرة طیبت اصلها ثابت وفرعها في السماء تلطی اكلها كل حین بإذن ربها ویضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون ومثلو كلمة خبیثة كشجرة خبیثة شکست من فوق الأرض ما لها من قرار ضرور بھیجے محمد آل محمد موضوع جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں آ چکا ہے کہ موضوع ہے شجرِ طیبہ خود شجرِ طیبہ کوئی بات کہنے سے پہلے سب سے بہتر یہ کہ جو آیت سورہ ابراہیم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تلاوت کی سرنامہ کلام میں کہ جس میں پروردگارِ عالم رسول خلا سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ علم طرح حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا محسنی نے فرمایا کہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ تم جانتے ہو تمہیں علم ہے حقیقت حال تمہارے سامنے واضح ہے علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نہیں جانتے ہو تم جانتے ہو کہ خدا نے کس طنح سے کلمتن طیبتن کلمہ طیبہ کی مثال کو شجرِ طیبہ کے ذریعے سمجھا رہا ہے کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن پروردگارِ عالم اس آیت میں جس چیز پر پروردگار کی نگاہ ہے اور توجہ ہے جو مطمئے نظر ہے جو فوکس ہے جو زوم ہے پروردگار کا اس آیت میں وہ کس پر ہے کلمہ طیبہ پر ہے لیکن کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے ذات پروردگار نے مدد لی شجرِ طیبہ کی موضوع بہت عجیب ہے شجرِ طیبہ کلمہ طیبہ کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ جتنی خداون تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی توحید اور اس کی قدرت کیوں؟ کیونکہ کلمہ طیبہ کو نمائندہ بننا ہے شجرِ طیبہ کو نمائندہ بننا ہے پروردگارِ عالم کی ذات و صفات کا پس جتنا بھی پھیلاؤ سرکمفرنس ایکسپینشن ایکسٹینشن گھیراؤ گیرائی گہرائی پھیلاؤ ذاتِ پروردگار کا ہوگا ہر ہر مرحلے پر کلمہ طیبہ کو ذاتِ خداون تبارک و تعالی کی تصویر دکھانی ہوگی ہر ہر مرحلے پر شجرِ طیبہ پروردگارِ عالم کے بالے میں پروردگارِ عالم کی ذات و صفات کا اعلان کرے گا لہٰذا شجرِ طیبہ اور کلمہ طیبہ کا موضوع نہائیت گستردہ بہت ہی ایکسٹینڈڈ بہت ہی ایکسپینڈ ہوا ہوا بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے لیکن مدد لی جائے گی قرآنِ شریف کی آیات کے ذریعے پروردگارِ عالم یاد رکھئے گا اس بات کو تمہیں تو علم ہے حبیب تم تو جانتے ہوں دیکھو خدا کس طرح سے کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے شجرِ طیبہ کا سہارا لے رہا ہے جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم گئے تھے مثال کے طور پر میدانِ عرافات میں بڑا رش تھا بڑی گرمی تھی آپ کو بچے کو لے کے جانا ہے میدانِ عرافات کی گرمی اور میدانِ عرافات کے رش اور ازدہام کو کہ لاکھوں کا وجمہ تھا آپ سمجھاتے کس طرح سے بیٹا چہلوم کا جلوس دیکھا ہے آشور کا جلوس دیکھا ہے نو محرم کا جلوس دیکھا ہے سمجھو اس کو دس گناہ زیادہ کرلو تو آپ نے جو چیز سامنے ہے اس کی مدد سے بچے کو وہ چیز سمجھائی کہ جو اس کے سامنے نہیں تھی اور آپ مختلف اگر آپ نے کبھی کشتی کا سفر کیا ہے پانی کے جہاز کا رولنگ پچنگ ہے کبھی کشتی پانی کا جہاز دائیں جا رہا ہے کبھی بائیں جا رہا ہے آپ بچے کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا کبھی کسی گاڑی میں بیٹھے ہو کمزور سی اور کراجی کی سڑکوں پر گئے ہو کبھی گاڑی دائیں جا رہی ہوتی ہے کبھی بائیں جا رہی ہوتی ہے کبھی آگے کبھی پیچھے جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں گھڑوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لو اسی طرح سے اس سے کئی گناہ شدت کے ساتھ جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پانی کا جہاز کبھی دائیں گرتا ہے کبھی بائیں کبھی آگے سے اچھلتا ہے کبھی پیچھے سے اچھلتا ہے تو تم اس کو کئی گناہ زیادہ ملٹیپلائی کر لو ضرب دے دو اس کی تعداد کو کئی گناہ بڑھا لو تو یہ ایک فطرت انسانی کا تقاضہ ہے ہیومن نیچر کا تقاضہ ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے ہو جو چیز ٹینجبل ہو جس چیز کو آپ دیکھ چکے ہوں اس سے مدد لے کر آپ کو وہ چیز سمجھائی جائے کہ جو آپ نے نہیں دیکھی کلمہ طیبہ کی حقیقت پروردگار کے پاس ہے کلمہ طیبہ پروردگار عالم نے کہاں پر رکھا اس پر گفتگو آئے گی تو پروردگار فرما رہا ہے کہ علم طرح پروردگار حبیب تم نے نہیں دیکھا کیفہ کس طرح سے ذرب اللہم اصلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن خدا ایک مثال دے رہا ہے سمجھا رہا ہے کلمہ طیبہ کو لہٰذا میں پھر دو رہا ہوں گا نگاہ پروردگار میں اس وقت کلمہ طیبہ ہے پروردگار کلمہ طیبہ کو سمجھانا چاہ رہا ہے یعنی پروردگار ہم کو کس سفر پر لے کر جانا چاہ رہا ہے پروردگار کا دیسٹینیشن کیا ہے کون سی منزل ہے ہماری کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی شجرہ طیبہ پر رکھیے گا مت شجرہ طیبہ کے ذریعے کلمہ طیبہ کو سمجھئے گا شجرہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کو پروردگار نے کلمہ طیبہ کے ذریعے سمجھایا کس طرح سے سمجھایا اس طرح سے کہ دیکھو شجرتن طیبتن اس سما اس کی شاخیں اس کی تہنیاں آسمان میں ہیں ہر ہر لمحہ اس کا پھل آ رہا ہے بھئی آم کا پیڑ ہے گرمی میں پھل دیتا ہے خجور کا پھل ہے گرمی میں پھل دیتا ہے انار خضا میں دیتا ہے انگور گرمی میں دیتا ہے چیری اسٹروبری خیر آپ کیا نہیں ہوتی تھنڈے علاقوں میں ہوتی ہے سبزیوں کا بھی یہی حال ہے یعنی ہر پھل ہر موسم میں نہیں ملتا پروردگار عالم نے یہ جو مختلف پھل پھول پودے پتے اگائے یہ اپنی مرضی سے اگائے اپنے اذن سے اگائے مٹر کی پھلی جو اگتی ہے میری اور آپ کی اجازت سے اگتی ہے خدا کی اجازت سے اگتی ہے ما تس خط من ورہ قطن کوئی پتہ نہیں گرتا مگر خدا کی مشیت اور اس کے ارادے اور اس کی مرضی سے لیکن یہ شجرت تیبہ میں کونسی خاص بات ہے کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے یہ اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے پروردگار میرے گھر کے سہن میں جو عام کا پیڑ لگا ہے کیا وہ شیطان اور عبلیس کے اذن سے پھل دیتا ہے وہ بھی تیرے اذن سے پھل دیتا ہے تو سمجھ میں آیا یہاں پر اس شجرہ تیبہ پر جو پروردگار عالم کی توجہ ہے ہر لحظہ اذن رب ہے پروردگار کی اجازت ہے دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے اس کا پھل مسلسل آتا رہتا ہے یہ جو مسلسل آتا رہتا ہے اس کو اب ذرا میرے نوجوان دوست اور میرے نوجوان سننے والے سمجھیں بچے سمجھیں یہ مسلسل کا مطلب کیا ہے مسلسل کا مطلب کیا ہے تسلزل کے ساتھ یعنی منقطع نہیں ہوتا یعنی رکتا نہیں ہے کیا مطلب رکتا نہیں ہے آپ ایک دفعہ کہتے ہیں مولانا جب سے اس عام کے پیڑ کا وہ بڑا کیا ہے نا ہم نے رکا نہیں ہے کبھی عام کا پھل ہمیشہ آتا رہتا ہے میں کہوں گا معذرت کے ساتھ سردیوں میں بھی آتا ہے آپ کہیں گے نہیں سردیوں میں نہیں مطلب جب آنے کا وقت ہوتا ہے تو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شجرِ طیبہ دنیا کے کسی بھی درخ سے نہیں ملتا تُو تِعُكُلَحَا كُلَّحِينِن بِإِذْنِ رَبِّحَا پروردگار نے فرمایا ہر ہین یعنی تم ایک سیکنڈ کو کروڑ حصوں میں تقسیم کر لو عربوں حصوں میں تقسیم کر لو کھربوں حصوں میں تقسیم کر لو ایک سیکنڈ کا جو کھربوں حصہ ہوتا ہے یعنی ٹریلیند ون ٹریلیند اور ٹریلیند انٹو ٹریلیند اگر تقسیم کرو تو اس کے باوجود بھی چھوٹے سے چھوٹا وقت کا جو حصہ ہے اس میں اس شجرِ طیبہ کا پھل مسلسل آتا رہتا ہے یعنی کیا مطلب یعنی کیا مطلب حضور خوب توجہ کیجئے گا آپ کہیں گے کہ مولانا ایک بندوخ ہے ایک سیکنڈ میں دس گولیاں دکالتی ہیں ایک سیکنڈ میں دس گولیاں تو آپ ایک انسان کی ٹیکنالوجی ایک حد تک جا سکیے سیکنڈ کو تقسیم کرنے میں لیکن یہ پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ جہاں پر تمہاری سو جہاں پر تمہاری امیجینیشن جہاں تک تمہارا تصور وقت کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں نہیں پہنچا وہاں پر بھی اس کا پھل آ رہا ہے تو تی اکلہا کن لحینن بے اذن ربیہا اور یاد رکھنا یہ درخ بالکل مختلف ہے یہ انعائت تامہ خاصہ پروردگار کی بدولت اس کا پھل آ رہا ہے اب اگلا سوال اس کے پھل میں ہے کیا کھٹا ہے میٹھا ہے گول ہے چوکور ہے سیب کی طرح ہے آم کی طرح ہے انناس کی طرح ہے کٹھل کی طرح ہے ناریل کی طرح ہے تربوس کی طرح ہے یہ مثالیں میں بچوں کے لیے دے رہا ہوں اس کی شکل کچھ نہیں ہے اس کی حقیقت اذن اور انعائت پروردگار سے متصل ہے یعنی عجیب دیکھیں آج کی گفتگو تمہیدی ہوگی اور باقی چار مجلسوں میں اور کیونکہ خمسہ ہے اشرہ نہیں ہے تو مجھے بہت جلدی سے تمہیدی گفتگو آج ہی سمیٹھ کر اور پھر کل سے ہم اپنے موضوع کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہوں گے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ سے مجمع جو ہے وہ سن رہا ہے بڑی توجہ کے ساتھ چہرے بھی بتا رہے ہیں اگرچہ بعض چہروں پر تھوڑی دن پہلے میں نے ماسک لگایا ہوا تھا تو پتا نہیں لگ رہا لیکن بہرحال پھر بھی آنکھیں بتا رہی ہیں آپ جزوک و شوق سے سننا ہے آپ کی بڑی مہرمانی اتنی خوش گفتگو کو آپ اتنی دلچزبی کے ساتھ سننا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ تُو تی اوکو لہا کل لحینن بیزن رب بہا اچھا پروردگار عالم نے کیا کہا علم ترہ کیفہ ذرہ باللہ کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن یہ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے نا تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں شجرہ طیبہ کے ذریعے تو طیبہ کا مطلب کیا ہے طیبہ کا مطلب کیا ہے طیبہ کا مطلب ہے خوشگوار مدینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طیبن ری ہو ہاں مولا کائنات نے اسی طرح سے نجف کے بارے میں کہا تھا اپنی شہادت سے پہلے کہ دیکھ کر کہ طیبن بہت طیب ہے یہ شہر مدینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے طیبہ طیبہ کا مطلب کیا ہے یعنی خوشگوار کس لحاظ سے خوشگوار پلیزنٹ ڈیلائٹ فل قابل حض جس سے انسان محسوس ہو لطف اندوز ہو لطف آئے اس کو دیکھ کر انسان اسٹریس اپنے تمام کے تمام ذہنی پریشانیاں روحی بیماریاں جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں کہیں صاحب کیا کہنے اس ہسپٹل کے اس ہسپتال کے اس شفاہ خانے کے جب دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو آدھا مرس تو وہیں پہ دور ہو جاتا ہے اسٹاو بڑا اچھا اخلاق والا کوریڈور بہت ساف سترا ہے گرین جو ایریا ہے اس کا درک بڑے کیا کہنے ادھر پرندے ادھر کبودر فلا آدھا مرس دور ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اس ہسپٹل کے امارت بڑی طیب ہے بڑی خوشگوار ہے تو عزیزوں اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس کلمہ کو خدا کہے طیب اور جس شجرے کو خدا کہے طیب اس کے اندر کتنا طیب ہوگا کتنا طیب ہوگا اب یہاں سے ہم اس بات میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو پروردگار عالم نے طیبہ فرمایا اس کے معنی کیا ہیں توجہ سے سو دیئے گا کیونکہ میں نے کہا پانچ مجلس ہیں جو بھی تمیت باندھی ہے مجھے اس مجلس میں ختم کرنی ہے آپ حضرات دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ جب کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو کس طرح سے آتے ہیں سوال ہے آواز آ رہی تھی مولانا بہت پنکھے کیا آپ نے بند کروایا کیسے پتہ لگا سماعت کے ذریعے مولانا روشنی بہت کم تھی آپ دکھائی نہیں دے رہے تھے کیسے پتہ لگا آنکھوں کے ذریعے مولانا یہاں پر آئے اگربتی کی بڑی اچھی خوشبو تھی کیسے پتہ لگا شامعہ کے ذریعے اب میں مثال کو دوں پروردگار فرما رہا اس طیب کے معنی پر ہم گفتگو کریں گے آپ کائنات کی جس چیز کے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں جاتے ہیں رابطے میں جاتے ہیں ارتباط میں جاتے ہیں وہاں پر فائیو سینسس کے ذریعے جاتے ہیں کیا مطلب اب دیکھئے بہت شکریہ بچوں کے لئے مثال ارز کر رہا ہوں ایک چشمہ بہہ رہا تھا ہوتا ہے اب آپ لوگوں نے جنہوں نے سفر نہیں کیا مسافرت اور ٹریلنگ ان کے لئے مشکل ہے آپ سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر آگے جائیے اچھانک فضاء بدل جائے گی ٹیمپریچر بیس بائیس ڈگری سنٹیگریٹ ہمیڈیٹی بلکل آپ کے میچ کرے گی ہارمونی ملائے گی آپ کی باڈی کے ساتھ اور بڑا عجیب ہے آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا اب ایک چشمہ بہہ رہا ہے توجہ کیجئے گا اب اس چشمے کی خوبصورتی کے ساتھ چشمہ یعنی بچوں کے لئے کہا رہا ہوں سپرنگ جہاں سے پانی نکلتا ہے آپ نے کہا کیا منظر اچھا ہے آنکھوں کو بھا رہا ہے کیا مطلب پہلا مرحلہ آپ اس منظر کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے آنکھوں کے ذریعے آپ نے کہا مولانا کیا پانی گرنے کی اچھی آواز ہے مترنم کیا میلوڈی ہے کیا ہارمونک وائس ہے کیا میوزک ہے کانوں کو بھا رہا ہے دوسرا مرحلہ سماعت آگے بڑھے پیاس لگی چلو بھرا پانی پیا کیا مولانا پانی پی کر دیکھئے کیا پلیزنٹ ٹیسٹ ہے کیا ڈیلائٹفول ٹیسٹ ہے کیا خوشگوار مزہ ہے نہ زیادہ یخ پانی ہے تھنڈا کے جو دانت ہلا دے نہ گرم کے جو مزاج کو گران گزرے بڑا بہترین مزہ ہے بڑا بہترین ٹیمپریچر ہے تیسرا مرحلہ حصے ذائقہ کے ساتھ ٹیسٹ کرنے کی طاقت کے ساتھ ٹیسٹ بٹ کے ساتھ آپ رابطے میں آئے یعنی آپ کی آنکھوں نے منظر کو دیکھا اچھا لگا کانوں نے چشمے کے جھرنے کے بہنے کی آواز کو سنا آپ کو بھلا لگا آپ نے چکھا آپ کو بڑا مزہ آیا اب چھونے کی حص ٹیچ کر کے چھو کر جو آپ سمجھتے ہیں ٹینجبل جب کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے کہا پائنچے چڑھائیں پیر ڈالیں مو دھویں اپنا تو آپ نے کہا واہ کیا مزہ آ رہا ہے پینے میں بھی اچھا ہے پاؤں ڈالا تب بھی بڑی خونکی کا احساس ہوا فریش ہو گئے یعنی آپ چشمے کی خوبصورتی اور اس کے اطراف کے مناظر کو جو آپ کانٹیکٹ میں آئے جو آپ نے درک کیا جو آپ سمجھے اپنے فائیو سینسز کے ذریعے سمجھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار جب کہے طیب یعنی جب تم اس شجرے کو دیکھو گے تو خوشگوار احساس ہوگا اس شجرے کی خوشبو کو سنگو گے خوشگوار احساس ہوگا اس شجرے کے ساتھ تعلق برقرار کرو گے خوشگوار احساس ہوگا اس شجرے کا پھل کیا ہے جس کو چکھو گے خوب توجہ کیجئے گا اس شجرے کا پھل کیا ہے جس کو چکھو گے وہاں تو مزہ سمجھ میں آ گیا پھل کا وہاں پانی کا مزہ سمجھ میں آ گیا اس شجرے کا پھل کیا ہے جس کو چکھو گے بات کرتے پروردگار گفتگو تو تُو نے کی پھل کی مسلسل اس درخت کا پھل آتا رہتا ہے یہ پھل ہے کون سا اور یہ کس چیز کے ذریعے ہم اس پھل کے ذائقے کو سمجھیں اور فرما رہے ہیں تو کس طرح سے سمجھا جائے اس پھل کے ذائقے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن سینسس انسانی احساس کے جتنے بھی پہلوں ہیں جتنے بھی ڈائمینشنز ہیں ہیومن فیلنگز کے ہیومن فائیو سینسس کے ان سب کے لحاظ سے اس شجرِ طیبہ میں ایک خوشگواریت ہے ایک پلیزنٹ ہے ڈیلائٹفول ہے یعنی یہ چیز انسان کے مزاج کے مطابق ہے دلیل کیا ہے اگلے ٹکڑے میں پروردگارِ عالم نے فرمایا وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْمِثَالَ لِبْنَا سِلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور دیکھو خدا مثالوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی بات سمجھاتا ہے تاکہ ان کو تذکر حاصل ہو تذکر کہتے کسے ہیں تذکر کا مطلب یہ ہے اعادتو منزہبہ اس چیز کو لے کرانا جو ذہن سے چلی گئی ہو تذکر وہاں پر ہوتا ہے جو چیز آپ کو پتا ہو اور اسے دوبارہ یاد دلایا جائے یعنی اس شجرِ طیبہ کے بارے میں یہ مت کہنا کہ یہ کونسی چیز ہے یہ تمہاری فطرت میں موجود ہے ہم تو صرف یاد دلا رہے ہیں بھئی جب فطرت کی بات کی پروردگار عالم نے تو بات کہاں تک جائے گی یہ فطرت جو آپ کے وجود میں چیز چھپی ہوئی ہے قرآن کہہ رہا ہے یتذکر لاللہم یتذکرون اس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تاکہ ان کو یاد آ جائے یاد وہ چیز آتی ہے جو پہلے سے سکھائی گئی ہو کونسی چیز انسان کو سکھائی تھی فطرت اللہ اللہتی فطرن ناس علیہ انی وجہتو وجہ لاللہی فطر السماوات والعرض حنیفن وما علا من المشرکین انہا صلاتی ونسوکی ومحیایہ وماتی للہ رب العالمین بے ذالک ومرتو میں نے اپنا رخ اپنے پروردگار کی طرف کر لیا ہے اس دین کی طرف کر لیا ہے جو میری فطرت میں موجود ہے دین فطرت میں کب ڈالا گیا تھا اس اخرج ربکا من بنی آدم من زورہیم زوریاتہم یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی نو انسان کی نسل سے ان کی نسلوں کو نکالا تھا ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تم سب نے کہا تھا بھلا ہم نے کہا تھا دیکھو قیامت کے دن یہ مت کہنا ہم تو غافل تھے تو پروردگار عالم اسی فطرت کے میساق کو اس شجرِ طیبہ کے ذریعے یاد دلائے گا یعنی اس شجرِ طیبہ کی جڑے تمہاری زمین میں نہیں ہے روزِ حلس میں جا کر گھنڈو آپ لوگوں نے مشکل کو آساند کر دیا بڑی لمبی منزل تیہ کرنی تھی مشکل کو آساند کر دیا اچھا کبھی کبھی اگر کہیں پہ شجرِ طیبہ ایسا ہو میں بہت لمبی بات کرنے والا تھا آپ نے میری مشکل آسان کر دی اور اپنے لیے نقصان بھی کیا بہت سی باتیں بتانی تھی وہ میں نے حس کر دی کیونکہ بھائی جب رستہ طے ہو گیا جلدی تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں پورا دس کلومیٹر کارڈ کیا ہوں جب آپ سیف کو کھاتے ہیں بھائی شجرِ طیبہ اچھا اب شجرِ طیبہ کی بات ہوئی ہے کلمہ طیبہ کی تو خبیص اور غلیص درخ کی بات بھی کی جائے جس میں سڑان ہے تافون ہے غلازت ہے بدبختی ہے نجاست ہے جہندم میں اس کی جڑے ہیں کہاں پہ ہمیں کیا غرص شجرِ مدونہ شجرِ خبیصہ سے جس کے سامنے سیب انار خوشبودار ہیں وہ کودے کے ڈھیر پہ سے کچھ جا کے چونے گا تو سڑھی ہوگا خب تو لواس ہوگا اور دیکھو ہم نے شجرِ طیبہ تو بتا دیا کلمہ طیبہ کو شجرِ طیبہ کے ذریعے اب جب شجرِ طیبہ ہے بھائی دن کی بات کی تو رات کی بات بھی کرے گا پروردگار نور کی بات کی تو ظلمت کی بات بھی کرے گا پروردگار کہا دیکھو شجرِ طیبہ تو سمجھ لیا کلمہ طیبہ اب دیکھو چلو آؤ سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہ تئیسویں چوبیسویں پچیسویں چھبیسویں آیت ساری مجھے آپ کے سامنے پڑھنی ہے اور کہا کہ دیکھو مسئل و کلمہ خبیصہ تن اور کلمہ خبیصہ کی مثال کس کی طرح ہے کشجرِ طیبہ خبیصہ تن اس درخ کی طرح جو بڑا غلیز ہے اگر وہ درخ طیب ہے ہر لحاظ سے تو یہ درخ خبیص ہے ہر لحاظ سے نہ شکل اچھی نہ صورت اچھی نہ بدبور سڑان نہ اس کا پانی نجاست اس کا پھل نجس اس کا پانی نجس اس کے پتے نجس شجرَتِن خبیصہ تنشتسط من فوقِ الارض یہ اس شجرِ خبیصہ کی طرح ہے کہ جس کو زمین پر سے جس کی جڑوں کو اخھار لیا گیا ہو ما لہا من قرار اسے قرار نہیں ہے یہ سکون میں نہیں ہے وہ کہاں پر ہے گڑا ہوا ہے زمین میں آندھی آئے توفان آئے یہ اپنے زمین پر گڑا ہوا ہے بہت شکریہ آپ لوگ میری مشکلات کو آسان کر رہے ہیں بہت آسانی سے تو ما لہا من قرار اس کو قرار نہیں ہے اس کو اصلحہ ثابت و فرعوحہ فی السمہ اس کی جڑے زمین میں گڑی ہوئی ہیں سکون کے ساتھ ہے کیا مطلب سکون کے ساتھ ہے سکون کے ساتھ اتنے سکون کے ساتھ ہے اتنے سکون کے ساتھ ہے کہ رسول اکیلے چھوڑ کر مدینہ میں چلے جائیں میرے بستر پر سو جاؤ تلوارے لے کر تلوارے لے کر کفار مکہ باہر ہیں علی ابن ابی طالب جو بستر پر سو رہے ہیں سکون کے ساتھ کیوں سکون کے ساتھ بھئی اسلوحہ ثابت و فرعوحہ فی السمہ جڑے زمین میں گڑی ہوئی ہیں شاخیں آسمان پر ہیں یہ شجرہ خبیصہ سے تھوڑی ہے یہ شجرہ ملونہ سے تھوڑی ہے یہ نجیس درق سے تھوڑی ہے اس کی جڑے زمین میں گڑی ہوئی ہیں بڑے سکون سے ہے آندھی آئے طوفان آئے برسات آئے یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں اگر اس کی جڑے دیکھو گے تو کتنی گڑی ہوئی ہیں کہ زمینی آفات کا مقابلہ ہس کھیل کے کر لے اور پروردگاہِ عالم جبرئیل اور میکائل کو بھیجے کہ جا کر مبارک بات دو سرحانے تم کھڑے ہونا پائیتی پر تم کھڑے ہونا ارے جس انسان جو انسان بستر شبِ حجرت بسترِ رسول پر سوئے اور پائیتی پر میکائل کھڑا ہو جس کی پائیتی کا یہ مرحلہ ہے اس کی روح جب پرواز کرے گی عالمِ غیب میں وَأَصْلُحَا فَفَرْعُحَا فِي السَّمَا جب اس کی تہنیوں اور شاخوں کی بات آئے گی تو وہ کہاں جائے گا خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا اس بات کو اس شجرِ طیبہ کو سمجھئے کلمِ طیبہ کو سمجھئے کہا کہ دیکھو آیت آپ کے سامنے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے علی بن عبی تک درود بھیجے محمد آلِ محمد پروردگارِ عالم نے مرضی کو خرید ام آیت معروف ہے آپ کو پتائیں پروردگارِ عالم نے مرضی کو خرید لیا علی نے پروردگارِ عالم کی مرضی کو خرید لیا اور مولا کائنات نے بیج دیا خدا اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم دل ہے بہت آرام کے ساتھ رہتا ہے بہت رحم دلی ایک درود ایک دفعہ اور بھیجیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِّ نَفْسَهُ بْتِغَامَ اَرْضَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو خدا کی مرضی کی خاطر بیج دیتے ہیں خدا کی مرضی جب آئے گی تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا انسان کے کہ خدا کی مرضی آئی تو کیا کیا لے کر آئی یہ خدا کی مرضی ہے یعنی خدا کی مرضی کیا ہے تم اس بستر پر مر جاؤ بچ کے مدینے تک پہنچ جاؤ توجہ کر رہے ہیں جو بستر پر سو رہا ہے شبِ حجرت اس نے خدا کی مرضی لیے اپنی زندگی کا تسلسل نہیں دیا پروردگار پچاس سال کی زندگی مجھے اور دیتے تیرے نبی کے بستر پر ہوں یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی ختم خوب توجہ کیجئے گا رضایت پروردگار لیتے وقت انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے گھر میں پیسے کی ریل پیل آئے گی یا فقر و افلاس و غربت آئے گا مرضی پروردگار لیتے وقت کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ عمر اس کی لمبی ہوگی یا چھوٹی ہو جائے گی رسک کی فراوانی ہوگی یا فاقع کرنے پڑیں گے قید خانے میں جاؤں گا یا تخت اور مسنت پر اور مخمل و کمخواب کے بچھونے پر بیٹھوں گا اس کی نگاہ ہوتی ہے مرضی پروردگار پر تو مرضی پروردگار کو دیکھتا ہی وہ ہے کہ جس کی جڑے زمینیں مرضی پروردگار میں گڑی ہو یہ بات ہے مرضی پروردگار کی اسلحہ ثابت و فرعہ فی السما یہ وہ مقام ہے علی ابن عبی طالب کا جو زمینی مقام ہے کہ جہاں بستر رسول پر سوئے پروردگار عالم نے فرشتوں کو نازل کیا اب آسمانی مقام سنیے اب میں جب مثال لارہا ہوں یہ اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں اور نوجوانوں کے لیے گفتگو اس سے کہیں ظاہر سی بات ہے کہ آگے کیے لیکن بچے میرے سمجھ لیں اس بات کو تو اب جب آسمان کی بات آئی تو مملکت علی کو وہ عطا ہوئی کہ آپ علی ابن عبی طالب کو قید خانے میں ڈال دیں زندان میں ڈال دیں گھر میں قید کر دیجئے یہ مملکت چھین نہیں سکتے علی ابن عبی طالب کو مملکت ملی تو کونسی ملی علی ابن عبی طالب کو جنگ عہد میں جو مملکت ملی وہ یہ ملی کہ لا فتا الا علی یعنی سلطنت فتووت اور جمع مردی سلطنت پامردی اور استقلال بھئی روم کی سلطنت تھی اس وقت ایران کی سلطنت تھی ہندوستان کی سلطنت تھی چین کی سلطنت تھی یہ بڑی بڑی تحذیبیں تھی مصر کی اس وقت تحذیب تھی یہ بہت چار پانچھے بڑی بڑی تحذیبیں تھی کہ ان کی اپنی سلطنتیں تھی تو دنیاوی سلطنت میں کیا ہوتا ہے آپ نے کبھی اس بادشاہ نے آپ سے چھین دی آپ بادشاہ بنے آپ نے اس سے چھین دی اب اگر کوئی سلطنت ایسی ہو کہ آپ انسان کا گلہ تو کٹ دیں وہ سلطنت اس سے نہ چھین پائیں تو یہ کونسی سلطنت ہے یہ وہ ہے مقام کے اسلوحہ ثابت وفرعہ فی السما اس کی شاخِ آسمان میں ہیں کہاں پر ہیں آسمان میں شاخِ کہاں خدا نے پیغام بھیجا جنگِ اہد میں کہ دیکھو لا فتا اللہ علی اب تم جو بھی کام کر لو مملکتِ فتا مملکتِ فتوت مملکتِ جوہ مردی مملکتِ پامردی مملکتِ استقلال مملکتِ شجاعت اور بہادری اور دلیری اور دلاوری اس کا ناخدا اس کا شہنشاہ اس کا بادشاہ علی ابن ابی طالب ہے اب اگر تم چاہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب سے اس مملکت کو چھین لو تو تمہیں علی سے بڑھ کر بہادری دکھانی پڑے گی تم وہ دکھا نہیں سکتے کیونکہ یہ ہے زمین میں گڑا ہوا آسمان کی بلندیوں کو چیر کے پروردگارِ عالم کے علم تک پہنچ چکا ہے تبھی تو وہاں سے شبِ حجرت آیت نازل ہوئی جبرین زلفغار لے کر آئے تو آپ اس شجرے کا مقابلہ کریں گے تو کہاں پر کریں گے تو یہ سلسلہ ہے کیا یہ شجرے کا سلسلہ ہے کیا کس طرح سے چلیے نحج البلاغہ مولا کائنات نے خدبہ دیا ہے خدا کی وحدانیت سے شروع کیا ہے اور رکے ہیں جا کر ختمی مرتبت پر اور پھر ختمی مرتبت کے بعد وجود ختمی مرتبت کو درق سے تشبیح دی ہے اور پھر درق کے پھلوں کی بات کیا اور درق کی ٹہنیوں کی مولا کائنات نے اب بھئی کیا جائے تو کیا کیا جائے آپ کے پاس جو بھی تفسیر و شجر ہے طیبہ کی آپ کے پاس جو بھی تفسیر و کلم ہے طیبہ کی اب میں کروں تو کیا کروں کہ سوائے علی بن عبی طالب کے تفسیر کے کسی اور کی تفسیر قابل قبول نہیں ہے کیونکہ حق وہاں پر گھوم جاتا ہے جہاں علی تو اب آپ کے پاس جو بھی تفسیر ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن آپ سنیے مولا کائنات کیا فرما رہا ہے فرمایا مولا کائنات نے ایک اور جگہ پر ہے بابرکت ہے خدا کی ذات بہت بلند ہے بہت بابرکت ہے بہت متبرک ہے اس خدا کی ذات کہ جس تک بلندترین حمتیں رکھنے والے اس کے وجود کی حقیقت کو درق نہیں کر سکتے لَا يَنَالُهُ بُعْدُ الْحِمَمُ تمہاری حمتیں جتنی بھی بڑی ہوں اب حمت عربی میں کہا ہے اردو میں کہا ہے کوئی جانے دیجئے حمت کو ایسے ہی مستلے لی جہاں لَا يَنَالُهُ بُعْدُ الْحِمَمُ پروردگارِ عالم تک بلندترین حمتیں رکھنے والے نہیں پہنچ سکتے وَلَا يَنَالُهُ غَوْسُ الْفِتَنِ اور باریک بین ترین ہائی لیول کا انٹیلیکٹ اور وزڈم بلند ترین عقل رکھنے والے لَا يَنَالُهُم جتنا بھی غور کر لیں پروردگار کی ذات کی حقیقت کو نہیں پہ سکتے خوب توجہ کیجئے گا مولا کائنات کا نحجل بلاغہ میں ایک مزاج ہے اچھا یہ بھی غلط جملہ ہے کیونکہ مولا کائنات نے نحجل بلاغہ نہیں لکھی ہے سید رزی نے مولا کے خطبوں کو مرتب کیا ہے لیکن جو ایک مزاج آتا ہے سمجھ میں بڑا عجیب آتا ہے کہ اب آپ جب خدا کی زبان خدا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں نحجل بلاغہ میں تو پھر کس طرح سے گفتگو ہوگی یہ ہمارا آپ تو گفتگو کر نہیں رہے آڑی ترچی اور آنگی باؤنگی لسان اللہ این اللہ ید اللہ تو جب وہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ لَا يَبْلُغُ بُعْدُ الْحِمَمْ بَلَا يَنَعَلُهُ غَوْسُ الْفِتَنِ کہ جس تک کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے پروردگار عالم کی توصیف بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر رسول خدا کی طرف گفتگو کا رخ موڑا اور عجیب انداز سے رخ موڑا اور عجیب جملہ کہا فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَوْدَعِنْ وَاسْتَقَرَّهُمْ فِي أَفْزَلِ مُسْتَقَرِّنْ پروردگار عالم میں بھئی دیکھئے ہمیشہ محج البلاغہ صحیف سجادیہ کے رسول کو مانیے گا ہم آپ کے جو رسول کی تصویر ہم پیش کرتے ہیں اس کو مت مانیے گا اگر وہ رسول جو ہم مسلمانوں نے بیان کیا ہے تو آپ پر توہین ہے رسالت کا مقدمہ چلنا چاہیے ہم کو تمیز کہاں ہے ہم کو عدب ہے کوئی رسالت پر رسول پر بات کریں یا خالق رسول ہو یا آشنائے مزاج رسول ہو جس کی رگوں میں رسول خدا کا لعاب دہن جاری ہو وہ بات کریں ہم آپ بات کریں گے فرمایا فَاسْتَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ وَاسْتَعُدَعَهُمْ فِي أَفْزَلِ مُسْتَعُدَعٍ پھر پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو منتخب کیا اور ان کو کہاں پر رکھا اس جگہ پر بطور امانت رکھا بَخُدَا ایک گھنٹہ تو کیا سو گھنٹے بھی نہیں سمیٹ سکتے اس لفظ کو مولا کائنات کے کہ جو مولا کائنات نے استعمال کیا استَعُدَعَهُمْ استَعُدَعَ کہتے ہیں آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ محفوظ ہو کر محفوظ کر کے کسی چیز کو حفاظت کے ساتھ کسی مقام پر رکھنے کے یعنی پروردگار عالم نے انبیاء کے انوار کو اگر رکھا تو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا اور اگر رکھا تو بطور امانت رکھا کیا مطلب بطور امانت رکھا علیب نبی طالب کے جملے کسی شاعر کی کوئی نات نہیں ہے میں شاعروں کی توئن نہیں کر رہا لیکن ہماری آئے گئے شاعروں کے کلام کو آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے بچے آگر پوچھنے مولانا یہ جنب زنب ویسے یہ عقیدہ کہاں سے عقیدہ فلانے صاحب نے نوہے میں پڑھا ہے فلانے صاحب نے قصیدے میں پڑھا ہے بھائی تو ان سے جا کر پوچھئے مجھ سے آپ بحر و اندار پوچھئے کتاب الحجت پوچھئے اصول قابی پوچھئے میں ہر آڑی ترچی بات کی تو تفسیریاں پیش نہیں کر سکتا کوئی تک بن کچھ کہہ کے چلایا تو میں اس کی بات کروں شاعروں میں بات کرنی ہے انیز دبیر جوش جمیل مزاری آل رضا نجمہ فندی اور صاحب اعظان مقتل سنیں اسلام کو صاحب اعظان مقتل سے آگے پیچھے دائیں بائیں کی بات نہیں کیا جائے بھائی ہمارا اتنا متعلق نہیں ہیں ہم آپ کے سطح پہ نہیں ہیں بہت کم پڑے لکھے لوگ ہیں یہ چار پانچ چھے لوگوں سے زیادہ ہم سمیٹ نہیں پاتے اصل میں تو بچے آگر پوچھتے اور پھر تفسیر کرتے کیا بات بتائی جائے ان کے اب اس بات کی ایک درود بھیجے محمد آل محمد استقرار کا مطلب کیا ہے استقرار کا مطلب ہے بڑے حفاظت کے ساتھ رکھ دینا کسی کو کسی مقام پر استعودعہم امانت کے طور پر رکھنا خوب توجہ کیجئے گا خوب غور سے سنیے گا اس بات کو خدا نے انبیاء کو بطور امانت رکھا کہاں پر رکھا امانت آپ رکھتے ہیں مشہد گئے کربلا گئے مستعودعہ احزیہ ایراق میں کشوانیہ کہتے ہیں ایران میں مستعودعہ احزیہ لکھا ہوتا ہے جوتوں کو آپ بطور امانت رکھا دیجئے زیارت کر کے واپس آئیے آپ کو آپ کا جوتہ چپل نالین مل جائے گی کشوانیہ میں جائیے آپ کو آپ کا جوتہ مل جائے گا یہ ہی ہوتا ہے تو یہ پروردگار ہے عالم نے مولا کائنات فرما رہا ہے انبیاء کو رکھا امانت کے طور پر کہاں رکھا آپ امانت دیتے کس کو ہیں ایک شخص کھڑا ہو ہلیے سے بھی عجیب سا لگ رہا ہو وہ کہے آپ اپنا کیمرہ بیک چپل مجھے دے دیجئے زیارت کر کے آئیے کبھی نہیں دیں گے کہیں گے وہ سامنے ہے کہ کیمرہ موبائل وہاں دیجئے رش بہت ہے آپ کو مجھے کیا پتا آپ کون ہیں یعنی تم اپنی چپل دو کڑی کوڑی کی ایک ناشناس آدمی کو نہ دو اور خدا کے بارے میں یہ کہو جسارت ہے توہین ہے نقل کفر کفر نہ باشد کہ میں ممبر اس ممبر سے جو منصوب ازاداری ہے سیدو شہدہ سے اس پہ بیٹھ کے سیدو شہدہ کے جد کے بارے میں یہ بات کرو اور پھر تم بڑے ڈھٹائی کے ساتھ آ کر کہہ دو کہ صاحب حضرت ابو طالب بن علیہ عزو باللہ علیہ عزو باللہ آتش جہنم میں اور حضرت عبداللہ بھی جناب آمنہ بھی علی سے پوچھو رسالت کہتے کسے ہیں علی سے پوچھو شجرہ طیبہ کیا ہے علی ابن ابی طالب سے پوچھو کلمہ طیبہ کیا ہے تم اپنی دو کوڑی کی چیز امانت کے طور پر کسی کو نہیں دیتے ہو یہاں نور نبوت کو امانت کے طور پر خدا کس کے وجود میں رکھے گا جناب ابو طالب فاطمہ بن تیسہ جناب آمنہ جناب عبداللہ حضرت عبدالمطلب جناب عبدالمناف جناب حاشم تو بات ہو رہی تھی آپ اپنی اپنا کیمرہ موبائل امانت کے طور پر نہیں رکھوائیں گے تو پھر جب ہم زیارت وارثہ میں یہ پڑھتے ہیں مولا کے لیے اپنے مولا حسین کے لیے اشہدو انکا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ و لا رحم المطحرہ لم تنجسک الجاہلیتو بے انجاسہا و لم تلبسک من مدلہ حمات السیاہ بہا و اشہدو انکا من دعائم الدین و ارکان المسلمین و معقل المؤمنین و اشہدو انکا ولدکا کلمت التقوی و ابواب الہدہ یہ جب ہم جملے کہتے ہیں مولا حسین میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ جب بھی رہے کیا مطلب جب بھی رہے یعنی عالم غیب سے جب آپ کا وجود عالم ظاہر میں آیا تو کنت نورا تم نور کی صورت میں نہیں تھے میں نور کی صورت میں نہیں تھا حسین رہے ہیں اپنے اجداد اور امہات کی نسل میں لیکن بس صورت نور رہے ہیں کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ کن مقامات پر تھے آپ نور کی صورت میں ان باپوں کے صلب میں تھے کہ جن کے صلب شامخ تھے بلند ترین تھے ارے رسول کا نواسہ حسین تو اس مقام پر ہو اور خود رسول کے بارے میں تم یہ کہو کہ رسول کے اجداد بد پرست تھے نعوذ باللہ رسول کے اجداد کافر تھے ذرا قبلے کو اپنے آؤ اور درست کرو سیکھو رسالت کے آدھ آپ کو علی ابن ابی طالب کی نہجل بلاغہ میں آ کر آپ شامخ یعنی قطعود شامخ بلند پہاڑ کو کہا جاتا ہے جبل شامخ بلند ترین پہاڑ آپ ان صلبوں میں تھے کہ جو صلب بہت بلند تھے کس لحاظ سے بلند تھے دوبارہ آؤ مولا کی زیارت سے پلٹ کر مولا کائنات کے خدبے کی طرف فَاسْتَعُدَعَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَعُدَعِنْ وَاسْتَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ پروردگارِ عالم نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو ان مقامات پر رکھا جو بہترین آمانت رکھنے کی جگہ تھے جو بہترین سپورت کرنے کی جگہ تھے یعنی کس طرح کے سلط تھے یہ بہترین سلط تھے آمانت کے طور پر کیوں رکھا یعنی آمانت کے طور پر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جب تک میری مشیعت حکم نہ دے علی ابن عبی طالب حاشم کا بیٹا نہیں بن سکتا حاشم سے عبد المطلب کے سلط میں جائے گا عبد المطلب سے عبو طالب کے سلط میں جائے گا جب میری مشیعت ہوگی تو وجود متحر فاطمہ بنت عصد سے میں اس آمانت کو دریافت کروں گا تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اجداد علی و پیغمبر وہ ہیں کہ جنہوں نے امانتِ الٰہی کو حفظ کیا اس شجرِ طیبہ کی حقیقت کو اگر نہ ہوتے اجدادِ پیغمبر تو یہ شجرِ طیبہ بچنا پاتا اس مثال کو سمجھئے ہمیں جو قرآن میں ثبوت ملتا ہے اور تاریخ میں الگ الگ ہے قرآن الگ گفتگو کرتا ہے تاریخ الگ گفتگو کرتی ہے گندم کا ذکر ملتا ہے قرآن میں اور چار پانچ ہزار سال پہلے سے ہمیں گندم کا وجود ملتا ہے گندم جو کا وجود ملتا ہے انگور ملتے ہیں خجور کا وجود ملتا ہے بھائی قرآن میں حضی علی کے بجزن نخلے تھے تو ساقت علی کے رتبن جنیہ مریم کے قصے میں خجور کے درخ کے ہلاو اور گریں گے حضرت عیسیٰ کی ولادت کو اگر کرسچن کیلینڈر کے حساب سے دیکھا جائے دو ہزار سال پہلے ہو گئے تو خجور کا ذکر ملتا ہے لسن کا ککڑی کا کھیرے کا ان سب کا ذکر قرآن میں ہے گزشتہ انبیاء کی نسل سے اور اگر آپ جائیں ماہرین آثار قدیمہ کے پاس آرکیالوجیکلز جو آرکیالوجسٹ ہیں ان سے پوچھیں وہ بھی کہیں گے چار ہزار پہلے سے گندم تھی تین ہزار پہلے سے انگور تھا یہ جو تین ہزار سال پہلے سے انگور تھا تو آج وہ جب آیا تو کیا وہ خربوزے میں تبدیل ہو گیا دیکھو عزیزو آرگینک ان آرگینک کی بات الگ ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا لیکن انگور وہی انگور ہے تو یہ انگور وہی انگور رہا کیسے وہ جو انگور کی بیل تھی نا جب وہ ختم ہوئی اس میں سے بیج نکلا اس کو لگایا گیا یعنی جنریشن آفٹر جنریشن نسلن بعد نسلن ہر درخ جب فنا ہوتا تھا اپنے پھل کے اندر اپنی حقیقت کا بیج رکھ کر بعد والے درخ کو دے دیتا تھا کسان آ کر اس بیج کو بوتا تھا تو مولا کائنات کا اگلا جملہ سنو تنا سخت ہم کرائم الاصلاب الہ متحرات الارہام اور کیا لفظ استعمال کیا ہے مولا کائنات نے تنا سخت ہم کرائم الاصلاب وہ سلط جو بڑے کرین تھے بڑے محترم تھے بڑے مبقر تھے بڑے عزت والے سلط تھے تم لوگوں کی باتوں کی طرح نہیں کہ نبی کے اجداد بدپرست تھے سمجھنا رسالت کو تو حدیث سمجھو کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کرائم الاصلاب تنا سخت ہم تنا سخت کا مطلب کیا ہے یعنی کوپی زیروکس بغیر کسی فرق کے ہر نسل نے اپنے اندر کے نور کو اگلی نسل کو منتقل کیا اور کیا فرمایا تنا سخت ہم بلکل ہو بہو وہی جو نور تھا تو بھئی اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو آپ کیسے سمجھ پاتے کہ اشہدو انہ کا کنتا نور انفی الاصلاب الشامخہ آپ ہر سلط میں جب آپ آئے مولا حسین تو نور کی صورت میں آئے یعنی آدم سے چلے ابراہیم تک ابراہیم سے اسماعیل تک اسماعیل سے جناب ادنان تک جناب ادنان سے جناب عبد المطلب و عبد مناف تک جناب حاشم تک تو اجداد رسول کے ہم احترام کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا وجود اتنا عظیم ہے کہ پروردگار عالم کو جو عام الفیل میں بطن متحر جناب آمنہ بنت وحب سے محمد مصطفیٰ کو جو وجود میں لانا تھا اگر یہ اجداد نہ ہوتے تو نور نبوت کی حفاظت کون کرتا نسل کے کسی بھی مرحلے میں اگر نجاست آ جاتی تو یہ سلسلہ نہیں چل پڑتا نہیں چل سکتا تھا میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کسی جگہ پر دنیا میں جتنے انگور کے درخت ہیں جتنے انگور کے درخت ہیں امیجن کیجئے لٹس سپوس بچے کہتے ہیں اس انگور کے بیچ کو نکالیے اور آپ کھجور کے ساتھ پیون لگا دیجئے جوڑ دیجئے نہ وہ کھجور ہوگا اب جو آئے گا اور نہ وہ انگور ہوگا کمپاؤنگ یہی تو بنتا ہے دو الیمنٹس کو ملاتے ہیں آپ ایک کمپاؤنگ بنتا ہے جس میں کسی بھی الیمنٹس کی کوئی خاصیت نہیں ہوتی یہ بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں مجھے کوئی کیمیسٹری آتی باتی ہے سوڈیم اور کلورین کو جب آپ ملاتے ہیں تو بنتا ہے سوڈیم کلورائٹ بچے مسکر آ رہے ہیں اسے کہتے ہیں آپ نمک نمک میں نہ سوڈیم کی خصوصیات ہوتی ہے نہ کلورین کی اگر اجداد پیغمبر اپنی نسل کو رتی برابر نجاست رکھنے والی نسل سے ملا دیتے تو پھر امانت داری نہ رہتی مولا کائنات فرمانے فَاسْتَوْدَعَهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَوْدَعِنْ وَاسْتَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرِّنْ یعنی اجداد پیغمبر نے اجداد پیغمبر کی ہر نسل نے اس نور کی حفاظت کی جو ابراہیم سے چل کر آگے تک آ رہا تھا اور اجداد پیغمبر نے جناب آمنہ اور عبداللہ جناب عبداللہ ابن عبد المطلب کو اس قابل بنایا تَنَا سَخَتْهُمْ كَرَائِمُ الْأَصْلَابِ کہ اس کریم و تیب و تاہر و معاقر و معزز و محترم سلق سے یہ نور نکل کر اس رحم کی طرف گیا یہ وہ آخری مرحلہ امانت تھا اب اس کے بعد پروردگار میں جو امانت ابراہیم کو سوپی تھی وہ بطن متحرس آمنہ سے نکل کر آئی سترہ ربیل اول کو یعنی امانت رکھی تھی جناب عامنہ کی میراج یہ ہے احسان ہے کہ وجود ختمی مرتبت کی امانت کو اسی طرح سے بچایا جس طرح سے عالم غیب سے نازل ہوئی تھی ارے ہم ان مکہ کی عورت ہم مکہ کی ہر ہمہ شمع عورت کی بات نہیں کر رہے کہ دو نسلیں پیچھے جاؤ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ کہاں جائیں قرآن میں واقعہ موجود ہے رسول خدا نے بیعت لی اللہ یسرخنا ولا یزنینا دو کو بیعت لے رہا ہوں تم سے اس مرحلے پر کہ نہ چوری کروگی اور نہ وہ کام کروگی جس کا میں میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا بچے بیٹھتے ہیں تو بھئی کرتی تھی نا تم تبی تو لیا وعدہ دس قسم کی خواتین لیکن اسی مکہ میں جناب سمیہ جناب یاسر عظیم ترین پہلی صحابیہ معمولی چیز نہیں ہے مکہ کے اندر جو ایمان لائے ان کے بڑا مقام ہے بڑی عظمت ہے آوہ مونسر پروردگار نے کہا تم میں سے وہ شخص جو ہجرہ سے پہلے ایمان لے آیا فت سے پہلے ایمان لائیا اور فت کے بعد وہ برابر نہیں ہو سکتے بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے لیکن مکہ کے حالات بڑے عجیب و غریب سے تھے اس مکہ میں رہ کر سماج کے اثر کو رتی برابر قبول نہ کرنا سرکار میں بچوں کے لیے ایک اور مثال دے دوں بچے میرے بڑے غور سے سن رہے ہیں آپ جب ایک انجیکشن لیتے ہیں سرنج لیتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے سیل اگر انٹیکٹ ہے تو آپ یوز کیجئے گا کیوں کیونکہ جراسیم آ جاتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے نا جیسی کھولا آپ نے جراسیم آ گیا تو مکہ کے اس ماحول میں کتنا پاک رکھا ہوگا جناب آمنہ نے اپنے آپ کو اور طہارت کی میراج کیا ہوگی کہ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب جناب آمنہ بنت وحب پر پڑی جناب عبداللہ پر پڑی اور امانت جو رکھوائی تھی بقول مولا کائنات کے ارشاد کے مطابق اس امانت کو جو رکھوائی تھا سلب ابراہیم میں اس امانت کو پروردگار عالم نے وصول کیا جناب آمنہ سے تو ہم سنتے کیا ہیں ہم گفتگو کیا کرتے ہیں اب میں تبارہ اس خدبے کی طرف آؤں اور پھر فرمایا اخرجا رسول خدا کو پروردگار نے نکالا وجود میں لایا پیدا کیا اس شجرے سے نکالا اب سمجھ میں آیا ہے شجرے طیبہ اور کلمہ طیبہ کل انشاءاللہ کلمہ طیبہ کے ساتھ اس گفتگو کو جوڑیں گے آج شجرے طیبہ کو سمجھ دیجئے اخرجا ہوں پروردگار عالم نے اس شجرے سے اس درخ سے نکالا رسول خدا کو کہ جس درخ سے پروردگار اپنے انبیاء کو پیدا کرتا ہے اب یہاں سے ایک بات اور سن دیجئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہاں رسول خدا کہاں ہم تو یہ تعریف نہیں کرتے ہیں ہم رسول خدا کی یہ توہین کرتے ہیں بھائی تمہارا کہیں جوڑی نہیں ہے رسول خدا کے ساتھ مولای کائنات کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں اس درخ سے نکالا اس خاندان سے نکالا کہ جس خاندان سے پروردگار اپنے انبیاء کو نکالتا ہے تم کہاں سے آگئے یہاں پر یہاں انبیاء نہیں ٹک پا رہے رسول خدا کے مقابلے میں اور تم اپنی بات کر رہے ہو اور اس کے بعد سنیے توجہ حتی افوت کرامت اللہ الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ یہاں تک کہ پروردگار عالم کی کرامت کرامت کا مطلب کیا ہے عزت رسپیکٹ دینا محترم شمار کرنا قابل احترام سمجھنا ڈگنیٹی دینا کسی کو کسی کو عزت دینا کسی کی توقیر مولا کائنات فرما رہے ہیں حتی افزت یہاں تک کہ پہنچی کرامت اللہ خدا کی کرامت کہاں تک رسول خدا تک خوب توجہ کیجئے گا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو کرامت ملی تھی لیکن پروردگار عالم کے بارے میں مولا کائنات فرما رہے ہیں حتی افزت یہاں تک کہ اب جو کرامت پہنچی کہاں پر پہنچی رسول خدا کے خاندان تک پہنچی اور پھر کیا فرمایا شجرہ رسول خدا کے بارے میں فرمایا کُلَّمَا مَزَا مِنْهُمْ سَلَفٌ قَامَا مِنْهُمْ بِدِينِ اللَّهِ خَلَفٌ عجیب جملہ ہے چھوٹا سا جملہ ہے کمر توڑ کے رکھ دیئے اس جملے نے متکلمین کی مفسرین کی آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا پھر کون آیا رسول اللہ آئے کوئی پیغمبر نہیں آیا یہ بات سچ ہے مولا کائنات کیا فرما رہا ہے پیغمبر نہیں آئے لیکن ولایتِ الٰہیہ کا سلسلہ چلتا رہا تم نہیں پہچانتے تھے کچھ لوگ تھے جو گمنامی کی حالت میں تھے تم نہیں جانتے تھے خدا جانتا تھا مولا کائنات فرما رہا ہے اس خاندان میں پیدا کیا اس حالات ان حالات میں پیدا کیا اس خاندان سے اس شجرے سے اس نسل سے نکالا کل لما مزا منہم صلفن قامابدین اللہ منہم خلفن جب بھی ان میں سے اس نسل میں سے کسی کو موت آ جاتی تھی وہ مر جاتا تھا تو ان کا بعد والا دین خدا کے قیام کے سلسلے میں اس کی جگہ کو بھر دیتا تھا آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسلمان نہیں تھا یہاں پر رسول خدا فرما رہا ہے مولا کائنات کہ جب بھی ان میں سے جاتا تھا عیسیٰ چلے گئے کوئی پیغمبر نہیں آیا لیکن آؤ ذرا نحض البلاغہ کے دروازے پر مولا کائنات فرما رہا ہے جب بھی ان میں سے کوئی چلا جاتا تھا یہ نہیں کہہ رہا ہے وہ اپنے بیٹے کو وارث چھوڑ کر جاتا تھا فرما رہا ہے قاما منہم بیدین اللہ خلفن جب بھی کوئی جاتا تھا اپنے بیٹے کو خدا کے دین کا وارث چھوڑ کر جاتا تھا یعنی دین کا وارث بھی تھا دین بھی تھا ارے دین تھا تب ہی تو حسین اسلاب شامخہ سے ارہام متحرہ تک منتقل ہوئے دین تھا تب ہی تو رسول خدا کی امانت پر قرار رہی دین تھا تب ہی تو اجداد رسول میں طہارت رہی دین تھا مدینہ میں مکہ میں بڑے جھکر چلے فسق و فجور کے لوگ نشے میں مست ہو کر غلیظ ترین کام کرتے تھے لیکن یہ شجرہ تھا اسلحہ ثابت و فرعہ فی السما توتی اکدہ کل لحین بیزن ربہ یہ درق وہ تھا جس کی جڑے زمین میں تھی شاخِ آسمان میں تھی تمہیں خبر نہیں تھی لیکن سلسلہ چل رہا تھا مسلسل اس درق کے پھل آ رہا تھا کل لما مزا منہم خلف قامہ منہم بدین اللہ سلف ایک جاتا تھا دوسرا ہاتا تھا تم غلازت میں پڑے ہوئے تھے پھر فرمایا مولا کائنات میں رسول کی خاندان کے بارے میں کہ دیکھو لَهَا فُرُون تَوَال وَسَمَرَةٌ لَا تُنَال نَبَتَتْ فِي حَرَمُ وَبَسَخَتْ فِي كَرَمُ یاد رکھو یہ وہ درخت ہے رسول خدا کے خاندان کا جس کو حرم میں اگایا گیا ہے اور کرم کا پانی پانی دے کر سینچا گیا ہے بھئی رسول خدا کا درخت خاندان کا حرم میں اگایا گیا ہے کیا مطلب کوئی تاریخ ملتی ہے آپ کو رسول خدا کے گھر کا بنو حشم کا درخت ہو مکہ میں حتیم پر ملتزم پر مستجاہ پر کوئی روایت ملتی ہے آپ نہیں ملتی والا کائنات فرما رہا ہے یہ وہ درخت ہے کہ نَبَتَتْفِي حَرَمُ حَرَمُ تم میں سے کسی نے پانی نہیں دیا ہے بَسَقَتْفِي قَرَمُ نہ اگانے والے تم نہ پانی دینے والے تم تم آنکھاں سے گئے بیچ میں یہ نامحرم داخل ہونے کی کوشش کیوں کر رہا ہے چودہ پانچ اور بارہ کے درمیان یہ آچوں رہا ہے یہ نَبَتَتْفِي قَرَمُ وَبَسَقَتْفِي حَرَمُ وَبَسَقَتْفِي قَرَمُ اگایا گیا ہے حرم میں پانی دیا گیا ہے اس کو سینچا گیا کہاں سے قرم کے ذریعے تو یہ کس حرم کی بات ہو رہی ہے خود توجہ کیجئے گا اس حرم کو سمجھئے رسول اللہ کا حرم مزی نبوی خدا کا حرم مزید الحرام کیا حکم ہے وہاں پر کیا حکم ہے نجاست کی حالت میں نہیں جا سکتے وہاں پر کوئی چیز پودا دیکھا توڑ نہیں سکتے حرم کی حدود میں شکار نہیں کر سکتے کوئی بھی کام کیا کفارہ ہے گناہ زیادہ ہے اس کا بڑے اس کے آداب ہیں حرم کے آداب ہیں یہ وہ حرم ہے کہ جو آپ کو اپنی مرضی سے ان آداب کا خیال رکھنا ہے جے بے بھی گھڑی آتی ہیں لوگوں کی حرم جو لوگ حج پہ عمرے پہ جا چکے ہوتا ہے ہر جگہ آج سکتا ہے شیطان تو یہ کیا مطلب ہے تو پروردگار کہا گا دیکھا حکم ہم نے دیا اب تم خود اپنے بدعملی کی وجہ سے یہ غلط کام کر رہے ہو لیکن ہم نے اس کی بڑی حرمت رکھی ہے تو یہ حرم ہم نے بنایا آدم کے ذریعے اور ابراہیم کے ذریعے تمہیں اختیار دے دیا کہ اس کا احترام کرو تو ثواب ملے گا احترام نہیں کرو کہ تو گناہ ملے گا لیکن جو ہم نے اپنے انعایت سے توجہ کے ساتھ حرم بنایا ہے نبتت فی حرم یہ جو رسول خدا کا خاندانی شجرہ ہے اس کو جو حرم میں اگایا گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خدا کی مشیت والا حرم ہے بے اذن ربہ پروردگار عالم کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ اس شجرے میں کوئی نجاست جائے جملہ سنیے اس جملے کے بعد مولا کائنات کا کہ لم یسہم فیہ آخر ولا ذربہ فیہ فاجر رسول خدا کی نسل میں رسول خدا کے خاندان میں نہ کبھی کوئی بدکار عورت داخل ہوئی نہ کبھی کوئی بدکار مرد آیا کیا مطلب ہے اس بات کا اس کا مطلب ہے کہ حرم میں ہیں کون سے حرم میں ہیں یہ وہ حرم نہیں ہے کہ جس کی حدود وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک ختم ہوئی یہ وہ حرم نہیں ہے کہ جس میں جا کے تواف کرنا پڑتا ہے اور پھر فرمایا لَهَا سَمَرٌ لَا تُنَال وَفُرُون تِوَال اس درخت کی شاخیں تِوال بہت طوینا بہت اوچی ہیں اور اس کے پھل تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا خوب توجہ کیجئے گا کیا مطلب اس کے پھل تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اس کے پھل کا نام ہے رسالت اس کے پھل کا نام ہے امامت تمہارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تم وہاں تک نہیں جا سکتے جو رسول خدا کے وجود سے پھل نکلے کون سے پھل نکلے رسول خدا کے وجود سے رسول خدا کے وجود کے پھلوں کو سمجھنا ہے تو حدیثِ قصہ پڑھو جا کر پہلا نواسہ آیا السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر ہے نانا جان یا رسول اللہ کہا وہ علیک السلام یا سمرت فعادی سلام ہو اے حسن میرے دل کے میرے یعنی حسن کی فضیلتوں تک جانے کا سوچنا بھی نہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے بھئی سنتِ خدا ہے جب بھی آپ کسی ایسے درخت تک جائیں گے جو آپ کا نہیں ہے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا ہے لَهَا سَمَرٌ لَا تُنَال وَفُرُونَ تِوَال اس درخت کا جو پھل ہے لَا تُنَال پہنچا نہیں جا سکتا وہاں پر اور فُرُون تِوال اس کی شاقے بہت بلند ہیں بہت بلند ہیں بہت بلند ہیں اس کی شاقے کتنی بلند ہیں اس کی شاقے اور کتنا بلند ہے اس کا پھل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات سامنے پیش کی اور وہ جو لقب ہے سبتِ اکبر اور سبتِ ازگر کا سید الشہدہ کا اور عیمان موشتبہ علیہ السلام کا کیا فرمایا رحمنتِ رسول یہ دونوں رسول کے وہ خوشبودار پھول ہیں یعنی کیا مطلب رسول کی خوشبودار پھول ہے یہ رسول نے کہا ہے نبی کریم نے خود فرمایا ہے کیا مطلب رسول کی خوشبودار پھول ہے یہ رسول وہ ہے کہ جنت کے پھولوں اور پھلوں کی خوشبودار سونگ چکا ہے یعنی جنت کے پھولوں کو سونگا ہوا رسول کہنا میرے پھول تو یہ ہیں اب اگر ہم یہ کہیں ہم یہ کہیں کہ ہماری جنت تو وہی پہ ہے جہاں امام حسن امام حسین تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی یہ غلو ہے یہ غلط بات ہے بجب جو رسول جنت کے پھولوں کو سونگ کر یہ کہے کہ میرے تو دو پھول یہ ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں ہماری تو جنت وہاں ہے جہاں حسن اور حسین ہیں ایک ضرورت بھیجے امام حسن امام حسن تو یہ جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو بارہ پانچ اور چودہ کا نظام وہ تو امام کا مرتبہ کیا ہے امام کہاں پر ہیں اور کیا ہیں پنجتن کدھر ہیں چھوڑیے اب انیس کو اس کا ثواب پہنچے انشاءاللہ مجھے ایک بند یاد آرہا ہے انیس کا اب مشکل یہ ہے کہ انیس کو پڑھیں تو تشریح بھی کرنی بڑتی ہے انیس جناب علی اکبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں جناب علی اکبر کون ہے بارہ اماموں میں نہیں ہے چودہ ماسومین میں نہیں ہے یعنی کیا مطلب یعنی جہاں تک نبوت کا پھل جائے گا تم یہ ماں سمجھنا کہ بارہ اماموں کی بات کر رہے ہیں امیر الممنین صرف علی اکبر تو بارہ اماموں میں نہیں ہے تو پھر ہم جناب علی اکبر اس حد تک اس حد تک جہاں پر روایت آئی ہے چاہے وہ بارہ اماموں میں نہ ہو وہ شہزادے ہمارے اور شہزادیاں ہم ان کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں ہم جناب معصومہ کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں ہم جناب حکیمہ خاتون کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں ہم جناب زینب کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں جناب علی اکبر ابو الفضل عباس کو مرحلہ عصمت پر مانتے ہیں باہر سے اٹھ کر کوئی آئے اور رسول خدا کہے سلمان منہ اہل البیت وہ جو وہ جو علی کی ذات میں فنا ہو باہر سے ہو کر آئے جو شجر نبوت کے سائے میں آئے رسول خدا کہے ہم میں سے ہے تو جو شجر نبوت کا پھل ہے وہ کہاں ہے تو اب آپ اب جناب علی اکبر یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں جناب زینب تو معصوم نہیں تھی میں زبان کو تولا ہے اپنی تم نے کبھی وزن کیا ہے اپنا چھیٹ پڑے پیٹ پہ تو تم کہتے ہو ملانا شک ہوا جس کو پیٹ پہ پڑھنا لیے چھیٹ کا علم نہیں وہ جناب زینب کے ذردے کا تائم کر رہا ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں ہم نے کارخانہ بنا دیا اسمت سازی کا ہم ہرے کو معصوم کہنا ہے جہاں تک نس آئی ہے جہاں تک حدیث آئی ہے اس سے آگے نہیں ہم شیخ مفید کو معصوم نہیں کہتے آخری جو درجہ تنزل کر کے آیا ہے وہ نواب اربا کا ہے سفرہ اربا کا محمد ابن عثمان عثمان ابن سید علی ابن محمد السمری ان کا درجہ ہے اور اب یہ اکلے گفتگوئے وہ کلامی اور وہ سب بحث تفسیر حدیث کی وہ کبھی کسی اور موقع پر اس کو چھوڑی ہم انیس کی طرف چلتے ہیں وقت نکل چکا میں کیا کروں لیکن مجھے پڑھنے دیجئے انیس کہہ رہے ہیں حضرت علی اکبر کے بارے میں کیوں آیا ہوں میں جناب علی اکبر تک کیونکہ اس وجہ سے کہ رسول خدا نے فرمایا کردار گفتار سیرت و سورت میں اس سے زیادہ کوئی نبی کے مشابہ نہیں ہے تو یہ وہ پھل ہے جس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا اب آپ کہیے یہ تو بارہ اماموں میں نہیں ہے یہ تو پنجتن میں نہیں ہے حدیث آگئی اب تم اپنا مو اور زبان بن کر لو اب تم کچھ نہیں ہو انیس فرماتے ہیں بخدا انیس محمودِ آدمی نہیں ہے فکر وہاں پر ہے اس شخص کی کہ انسان دھوچکر آ جاتا ایک حیرت کیا کہ گیا ہے انیس اور کیا عجیب حجر یہ دبیر کی توہین میں نہیں کرنا چاہ رہا نعوذ باللہ بہت عظیم المرتبت شاعر ہے شخصیت ہے ان کی جناب دبیر کی فرماتے ہیں حضرت علی اکبر کے بارے میں کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم کوئی علی اکبر کا حلیہ کیسے لکھے وصف سراپا یعنی علی اکبر کا چہرہ کیسا تھا ناک لب ہوت آنکھیں بھویں خوبصورتی کیسی تھی ظاہری کوئی کیسے لکھ سکتا ہے کس طرح کوئی وصف سراپا کرے رقم جلوہ خدا کے نور کا ہے سر سے تا قدم مورے ضعیف مدہ سلمان ازی حشم کہتے ہیں ایک معمولی چوٹی انیس اپنے کو کہہ رہے ہیں ایک حقیر سی چوٹی اور سلمان کی مدہ کرے یہ ہو سکتا ہے سورہ نمل پڑھئے گا جا کر چوٹیوں کا قصہ جناب سلمان کے ساتھ گئے تھے چوٹی نے کہا وہ واقعہ انیس کہہ رہے ہیں مورے ضعیف مدہ سلمان ازی حشم اس کو اچھی طرح پڑھئے گا اس سے کے علاوہ پڑھا لہجے میں تو بات نہیں بنے گی مورے ضعیف مدہ سلمان ازی حشم حقیر سی چوٹیوں میں انیس کہہ رہے ہیں اور سلمان کی تعریف قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم کہاں حقیر سا قطرہ اور کہاں وہ اکیانوس وہ سمندر وہ اوشین کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور وہ سمندر بھی جو کرم اور سخاوت کا کرم میں ایک حقیر سا قطرہ اور علی اکبر قلزم کرم مورے ضعیف مدہ سلمان ازی حشم قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم انیس میں چھوڑ دیجئے یہ انیس پر سیمینار نہیں ہو رہا اس لئے چھوڑ دیجئے فرماتے ہیں یا سب تعالیان شعراء کی فضول ہیں یہاں جتنے بھی شعراء ہیں اچھل پھان اچھل کود کر کے چلے جائیں فضول کام ہے علی اکبر کے بارے میں کوئی کچھ کہے تم میں سے یا 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 یعنی یہاں علی اکبر کی مدھا کے سلسلے میں یا سب تعالیان شعراء کی فضول ہیں بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 بس کیجئے میں بس آخر جملہ کیا کر اب آپ نے تشریح تفسیر سن لئی اب میں ایک دفعہ دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں تاکہ کس طرح کوئی وصف سرابہ کرے رقم جلوہ خدا کے نور کا ہے سر ستا قدم مدھے زعیف مدھے سلمان زی حشم قطرہ کہاں کہاں صفت قلزم کرم یا سب تعالیان شعراء کی فضول ہیں بس خاتمہ ہوا کہ شبیہ رسول عیزان گرامی یہ جو میں نے ہمیشہ قیاد کہتا ہوں اور کہا ہے کہ یہ جو آپ کو یہ جو آپ یہاں بیٹھے درود اور نارہ دیو سلوات اور یہ اور وہ وہاں وہاں سبحان اللہ کئی بھی مجلس میں جاتے ہیں سب سلسلہ چل رہا ہے اس کی قیمت چکا ہی کس نے اس فرش اعظا کی قیمت اس دین کی قیمت اس مسجد اور امام بارے کی رونق ہے کس کے دم سے یہ خسین ابن علی کی بیٹیوں نے اور بیٹوں نے چکا ہی ہے یہ ابو طالب کے پوتوں اور محواصوں نے چکا ہی ہے عیزان گرامی سید الشہدہ کا امتحان ختم ہو گئے اسر آشور سید الشہدہ شہید ہوئے کائنات میں کوہرام مچا انشاءاللہ کل اگر توفیق ہوئی تو جناب یہیہ اور جناب سید الشہدہ کا تعلق اور خون کی حدت اور شدت کیا ہے خود حقیقت خون یعنی حقیقت خون کا مطلب روحانی اور معنوی نہیں ہے یعنی وہ خون جو سید الشہدہ کے بدن میں رما دما تھا وہ خون جو زمین کربلا پر بہا روایات کے حساب سے وہ خون جو مادی خون تھا اس کی منزلت کیا ہے اس کا تعلق کیا ہے اور عذابِ الٰہی آجاتا اگر نہ ہوتی حسین ابن علی کی بیٹیاں حسین کی بیٹیوں نے سبر کیا کیونکہ وارث سے خون حسین جناب زینب تھی وارث سے خون حسین امام سجاد تھے وارث سے خون حسین سید الشہدہ کی بیٹیاں تھی فاطمہ زہرہ کی پوتیاں تھی روایات جا کر دیکھئے حدیث دیکھئے اگر ان بی بیوں نے ان شہزادیوں نے سبر نہ کیا ہوتا عذابِ الٰہی آجاتا کائنات سے عذاب کو ٹالا انہوں نے سید الشہدہ کا امتحان ختم ہو گیا لیکن اب شروع ہوا حسین کی بیٹیوں کا امتحان حسین کی بہنوں کا امتحان جنابِ ابو طالب کی پوتیوں اور نواسیوں کا امتحان جنابِ ابو طالب کی بہووں کا امتحان میں کیا کہوں میں کہوں جنابِ ابو طالب آپ کی پوتیوں اور نواسیوں نے امتحان دیا ان کی رگوں میں آپ کا خون تھا حاشم اور عبد المطلب کا خون تھا لیکن میں کیا کہوں فضہ نے بھی امتحان دیا میں کیا کہوں رباب نے بھی امتحان دیا ام فروان نے امتحان دیا جناب لیلہ نے امتحان دیا میں کہوں گا جناب ابو طالب یہ آپ کے گھر کی بہویں ہیں ارے جو غیر کے گھر سے آئیں آپ کے گھر کی کرامت یہ ہے کہ ان بی بیوں نے امتحان دیا کس طرح سے حسین کی رگ گردن بریدہ ہوئی خون حسین خات پر بہ گیا ایک دفعہ فاطمہ بے چین ہوئی کس طرح سے تازیت دی گئی خیموں کو آگ لگائی گئی کس طرح سے تازیت دی گئی اگر تازیت پوچھنی ہے تو جناب سکینہ اور جناب رقیہ کے کانوں کی لو سے بہتے ہوئے خون سے پوچھو جناب سکینہ کی چھنی ہوئی چادر سے پوچھو کرتے کے دامن میں لگی ہوئی آگ سے پوچھو سہرہ میں جو پیر میں کٹے گھپ رہے تھے ان سے پوچھو بے کجاوہ اوٹوں پر سورج کی تمازت پرداشت کرتے ہوئے گئی ان بیویوں سے پوچھو کہ جو کبھی گھر سے بغیر محرموں کے نہ نکلی تھی وہ انہوں نے کیسے سفر کیا بس آخری جملہ کہوں رسول خدا کے عزیز اور پیارے اور چہیتے چچا حمزہ کو قتل کیا تھا وحشی نے وحشی اسلام لے آیا جب وحشی رسول کے سامنے آتا تھا تو رسول خدا یہ کہتے تھے کہ اپنا چہرہ مجھ سے دور کر لے اپنا چہرہ لے جا اور اس کی طرف سے چہرے کو پھیڑ لیتے تھے یا رسول اللہ کیا سبب ہے آپ رحمت اللہ العالمین ہیں کہا جب میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا پیارا چچا حمزہ یاد آتا ہے میں ایک جمعہ کہوں گا یا رسول اللہ آجرک اللہ یا رسول اللہ احسن اللہ لکل عزا فی مصاب و لکل حسین ذرا یا رسول اللہ آئیے کربلا سے کوفا کوفا سے شان کا سبر ہے زینب کی نگاہوں کے سامنے کبھی حسین کا قاتل ہے کبھی اکبر کا قاتل ہے کبھی آن امام زینب نے سبر کیا زینب یا حسین آجرک اللہ یہ آپ کی بیٹی ہے بیٹی کیا جائے گا ہونڈ پر آجرک اللہ آجرک اللہ سلاللہ سلاللہ یا رسول اللہ جرک اللہ یا بقیت اللہ پروردگار اس مجلس کو اس قابل بنا کہ جناب سیدہ کے زخمی دن پر مرہم کا کام کرسکے پنجتن کے لیے تازیت کا باعث بنا حضرت حجت کے لیے تازیت کا باعث بنا پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر مصیبت کو ہر مشکل کو ہر غم کو دور فرما ہر خوشیتہ فرما اللہم کل وليک الحجت بن الحسن صلوہ اہتوک عليه وعنے بائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليم وحافظہ وقائد مناصرہ ودلیل وعینہ حتی تسکنه ارضک طاوعہ و تمتعہ فیہا طبیدہ اللہم